جہلم کی تحصیل پندازن خان میں آن لائن فراؤڈ کرنے والا گروہ متحریک بیرون ملک مقیم شہری کے اکاؤنٹ سے لاکھ روپے جدید سائنٹیفک طریقے استعمال کر کے چورا لیے گئے سابقا پولس ملازم اور سیز پاکستانی کے والد کی کہیں بھی سروائی نہ ہونے کا دوہائیاں جہلم کی تحصیل پندازن خان میں آن لائن فراؤڈ کرنے والا گروہ متحریک ہو چکا ہے گروہ میں شامل متعدد افراد نے جدید سائنٹیفک طریقے سے واردات کر کے بیرون ملک مقیم شہری سید حسنین شاہ کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھ روپے چورا لیے گروہ کی پشت پناہی حاضر سروس پالس ملازمین رزوان اور حسنات کے کرنے کا انکشاف ہوا آن لائن فراؤڈ گروہ کے سرگنا عمران نے جدید سائنٹیفک طریقے استعمال کرتے ہوئے رق نو عدد مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی جنہیں آن لائن بینکنگ فراؤڈ کے ذریعے بلوک کروا دیا گیا جبکہ گروہ میں شامل دوسرے کر اندے شفکات اور مسلم دیدادل ایری سے اپنا گھناؤنا کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں بغیر او ٹی پی کے اور یوزرز کا نمبر بند ہونے سے یہ آن لائن فراؤڈ کیسے ممکن ہوا اور بینک کی حساس معلومات تک اس گروہ کی رسائی کیسے ممکن ہوئی کا پتہ لگانا ضروری ہے جبکہ اس کا کیسے ان کشاف ہوا جانیے آورسیز پاکستانی حسین شاہ کے والد سید مختار حسین شاہ سے جی میں مختار حسین شاہ والدہ فرسین شاہ سیدہ رہتا ہوں نوکری کی تی پنجی شاہ پلوس کی پیٹا جی جیزہ ناس نینہ علی شاہ ہے بلجی مہندہ ہے پھرے پدرے نار شفکات شاہ رزوان شاہ مسلم انہترے ہیں فراؤڈ کیتا ہے تک ہاتھ کنسٹیپل جی زبان بھولا ہوں کہ انہوں نے کاروائی نہیں گونتے ہیں انہ چولہ لاکھ رپیہ بھی کڑھا لیا ہے میرے بیٹے دا آن لین آن لین اُلٹا تھڑھے تاہ فیار تو ساڑھے تاہر فیار کرا سکتی نے اسی دو مہنے تو دوڑ رہے ہوں انہا میرے ناکیتا فراڈ میرے پھرے نہ جنہاں یہ ساڑھا پرچہ بھی نہیں ہون گئندے اُلٹا ساڑھے پرچہ کرا سکتی ہے سبوت بھی ہیں سبوت ساڑھے کون موجود ہے انساف دیا جائے مجھے ساڑھے